اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو غرور اور تکبر کے بارے میں کچھ خوبصورت باتیں بتانے جا رہی ہیں اس سے پہلے میری یوٹیوب چینل یو ٹی وی پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپ ڈیٹ سے آگا رہے ہیں آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کارے خیر میں شامل ہو سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور بلوگر پر بھی فالو کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زلیل کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا اور زلیل ہو جاتا ہے حتیٰ کے کتے اور خنزیر سے بھی بتر لگنے لگتا ہے اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے ایپ چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا دیا یہ حقیقت ہے کہ آجزی میں کامیابی ہے اور تکبر میں ناکامی ہے شخصیت میں آجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا ہے فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے رب کے لئے جھپنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی اور جاہل کی پہچان تکبر سے ہے اپنے اوپر تکبر کر کے کسی کو حقیب اور کمزور نہ سمجھو کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو موں کے بل گرا سکتا ہے ظلم اور تکبر کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا لوگ انہیں اپنے قدموں میں روندیں گے پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے تکبر سے اپنا سر کبھی بلند نہ کرو کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے سب آپ سے بہتر ہیں آپ سب سے بہتر ہیں لفظوں کا چھوٹا سا ہیپ پھر اور دیکھیں کیسے آجزی تکبر میں بدل گئی اپنی غلطی کا اطراف کر لینا ایک خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر سے ہی گمراہ ہوا تھا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراض کی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف غریبوں اور فقیروں سے ملے اور مٹی پر ہی بیٹھا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا دنیا کے حرمدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے دوسرا غرور سے مت کرنا اپنے آپ پر غرور اے انسان نہ جانے تیرے جیسے کتنے رب نے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے